اسلام علیکم ناظرین تکوین ٹی وی پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ایک بر پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کو سوئن حلوہ بنانا سکھائیں گے یہ ایسی صغات ہے جو ہر بچہ بوڑا ہر شخص پسند کرتا ہے اور یہ ہر موسم میں پسند کیا جاتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ادنان بھائی آئین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ادنان بھائی کیا حال ہیں آپ کے ادنان بھائی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے تقریباً دس سال ہو گئے دس سال اچھا ابھی ہم کو آپ یہ بتائیں کہ اس کے لیے کون سا سامان درکار ہے اس کے لیے سب سے پہلے دودھ ہوتا ہے تقریباً بارہ تیرہ کلو ہو اس کے بعد ایک کلو میدہ پھر یہ ایک پوس سونی ڈالنے پڑتی ہے پھر اس کے بعد یہ چینی پھر اس کے بعد گھی کوئی بھی کمپنی کا ہو اچھا یہ گھی کتنی مقدار میں تقریباً ایک کلو اچھا اور اس کے بعد الیچی دو تین پیکٹ پھر یہ ہے ٹاٹری مسالہ اس کو بھی ڈالنے پڑتے ہیں یہ سامان ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ شروع کریں بسم اللہ کریں ہاں ہاں بھی شروع کرتے ہیں پھر آپ کو دکھتے ہیں ابھی یہ ہم دودھ دار رہے ہیں سب سے پہلے پہلے تقریباً تیرا کلو دھول ہے جو یہ ڈال دیا ابھی اس کے بعد یہ مہدر ڈالیں گے تقریباً ایک کلو ہے جو یہ ایک پاسونی ڈال رہے ہیں ابھی یہ ہو گیا ابھی اس کے بعد اس کو ایسے مکس کریں گے بس ابھی اس میں اور ابھی کوئی چیز نہیں ڈالنی اب اس کو صرف گرم کرنا ہے اس کو گرم کرنا ہے آج اس میں تیز ہونی چاہیے نیچے لگنا میں نہیں چاہیے ابھی ہم اس کو گرم کر رہے ہیں یہ ہلابتے رکھنا ہے چھوڑنا نہیں جو کہ یہ نیچے لگتا ہے آپ کا اطلب ہے کہ اس کو مسلسل یہ جو چمچیں ہلابتے رہنا ہے ہلابتے رہنا ہے چھوڑنا نہیں ہے چھوڑنا نہیں ہے اور کتنی دیر ازنان بھائیس کو ہلابتے رہنا ہے چمچ کو یہ جب تک ابلے نہیں اس کو ہلابتے رہنا ہے لگتود کے ابلنے تک ہلابتے رہنا ہے یہ ناظرین آج ہم ایسی چیز بنا رہے ہیں کہ جو تقریباً پاکستان کے ہر علاقے میں یہ پایا جاتا ہے ہر علاقے میں پلک شوق سے کھاتے ہیں اس کو لوگ بہت زبردستی ہے تھوڑے لگ رہے ہیں دوسرے کا اچھا دنان بھائی یہ کتنا ٹیم لگ جاتا ہے اس کو کیا رہنے میں تقریباً سوہ گھنٹا لگتا ہے کیا رہنے سے یہ جسی مقدار میں ہم بنا رہے ہیں یہ سوہ گھنٹے میں تیار ہوگا اگر گھر میں کچھ لوگ بنانا چاہے مطلب اس سے تھوڑی مقدار میں اس کو تقریباً کم لگ جائے گا یہاں اس کو تقریباً ایک گھنٹا لگتا ہے اگر اس میں اس کا مٹیورل ہم آدھا کر دیں جو ہم بنا رہے ہیں ہم تو تیرہ کلو تود کا بنا رہے ہیں اگر اس سے ہم کم کر دیں آدھا کر دیں تو پھر یہ ٹائم بیس کا آدھا ہو جائے گا آدھا ہو جائے گا آدھا ہو جائے گا آدھا ہو جائے گا اگر گھر میں جو کی بڑھ دیکھ رہے ہیں اگر وہ بنانا چاہے ہیں تو یہ تقریباً آدھا گھنٹا یا پہنٹس چالیس من میں یہ تیار ہو جائے گا تیار ہو جائے گا اور جو کروباری لوگ ہیں زیادہ ملدار میں بنائیں گے تو اٹھا گھنٹا یا دیکھ گھنٹے میں یہ تیار ہو جاتا ہے یہ ہے اچھا اور ایک یہ بات ہے کہ اس کو دلاتے رہنا ہے چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ پھر گھڑا ہو جاتا ہے اس کو گھڑا نہیں ایسی پتلہ کرنا ہے اس کو اگر یہ گاڑا ہو گیا تو پھر بن کر لے خراب ہو جاتے ہیں یہ اتیاط ضروری ہے بہت ضروری ہے یہ اتنام بھئی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ مسلسل اس میں جو چمچہ یہ ہلاتے رہیں گے اگر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور یہ دور جانا اس میں گاڑا پکان ہو جائے گا تو اس طرح یہ حلوہ صحیح نہیں بنے گا یہ خراب ہونے کا اس کا خطشہ ہے تو آپ نے اس کے گاڑے پن کو جو اینا ختم کرتے رہنا ہے مسلسل اس کو جانا ہلانا ہے اس کا اس کی وجہ دان بھئی یہ ہے کہ اس میں جو میزہ ہم نے ڈالا ہے اور وہ کونی بغیرہ جو ڈالی ہے تینوں چیزیں مکس ہو کے ایک طرح سے یہ گاڑا پن میں تبدیل ہو جائیں گے میدہ ہوتا ہے نا وہ نیچے بیٹھتا ہے بیٹھ جاتا ہے نیچے میدہ اس طرح میں سلسل یہ ہلانے سے میدہ بھی نیچے نہیں بیٹھے گا گاڑا بھی نہیں ہو اور گاڑا پن اس میں نہیں آئے گا تو یہ ہمارے دیکھنے والے دماغ بیورز یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے جانا اس کے دودھ کو جانا یہ گاڑا پن میں یہ تبدیل نہ ہو آپ نے مسلسل اس میں جانا یہ چمچ ہلانا ہے جس طرح یادنان بھائی ہلا رہے ہیں اس طرح ہلانا ہے بھائی جان اور بھائی جان ابھی یہ گاڑا ہو گیا ہے ہم سمجھ چھلا رہے ہیں پھر بھی گاڑا ہو گیا تو اس کا یہ طریقہ ہے گاڑا پان اگر ختم کرنا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا کوئی مسلہ نہیں ہے پھر یہ پتلا ہو جاتا ہے پانی سے مطلب ہے آپ نے کہنا مطلب ہے کہ یہ چمچ ہلانے کے وجہ باوجود بھی یہ گاڑا پانی اس میں آ جاتا ہے ہاں تو پھر اس کو پسلہ گاڑا پن ختم کرنے کے لئے اس میں پانی ڈالنا پڑے گا پانی ڈالنا درستہ یہ جہاگ کرنا اس میں ضرور ہے اچھے دے ملک ختم کریں 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 دیکھیں ناظرین تقریبا یہ دودھ ہمارا اُبلنے کے لئے تیار ہے ڈالیں گے ٹاٹری مشالہ ہو یہ ٹاٹری مسالہ یہ زیادہ نہیں ڈالنے بس اتنا سے ڈالنے تقریبا لیکن چمچ اچھا اچھا صرف ایک چمچ اچھا اچھا یہ تیرہ کلو دودھ میں ادنا بھئی ایک چمچ اس نے یہ کیا کام کرے گا اچھا صرف اچھا صرف اچھا یہ صرف اچھا یہ صرف اس لئے ڈالتی ہے کہ دودھ پھڑ جاتا ہے اس سے اور دودھ کو پھٹانا پڑتا ہے دودھ کو پھٹانا پڑتا ہے جب وہ اُبلے گا تو اس میں وہ تھوڑی سی ڈالیں گے پھر یہ پھٹ جائے گا دودھ دیکھیں ناظرین سننے آپ بھائی کے بات کہ یہ جیسے دودھ ہمارا خراب ہو جاتا ہے یا پھٹ جاتا ہے تو وہ تقریباً ضائع ہو جاتا ہے لیکن یہ حلوہ تیار کرنے کے لیے دودھ کو خراب کرنا پڑتا ہے جان بوجھ کر اگر یہ تاٹری مسالہ ڈالیں گے تو دودھ پھٹ جائے گا اگر تاٹری مسالہ نہ ہی ملے تو تھوڑی سی دائی یا لیمون وہ بھی ڈال سکتے ہیں بچا گئے یہ تاٹری مسالہ آپ کو نہ ملے تو آپ تھوڑا اس میں لیمن بھی ڈال سکتے ہیں یا دائی بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو دودھ کو خراب کر دے جس سے دودھ پھٹ جائے وہ آپ اس میں ملس کر سکتے ہیں یہ تیار کرنے ہیں کہ جب یہ اُبلے تو پھر ڈالنے ہیں پہلے سکتے ہیں جب دودھ مکمل اُبلنا شروع ہو جائے تب آپ نے اس میں تاٹری مسالہ یا لیمون ڈال دینا ہے کچھ کترے لیمون کے یا آپ نے تھوڑی سی دائی ڈال دینی ہے تاکہ یہ دودھ پھٹ جائے اور یہ دودھ کو ہلوے کی شکل فیار تب ہی یہ کرے گا جب یہ دودھ پھٹنا شروع ہوگا اور اس کو ہلانا بھی طریقے سے ہے کہ دودھ باہر نہ جائے یہ بھی اتیار سکتے ہیں دیکھتے ہیں یہ پھل پتلا ہو گیا ہے ابھی اگر دو تین منٹ اس کو چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوڑ سکتے ہیں لیکن دو تین منٹ بات پھر ہلانا شروع کر دیں صحیح جب گالا پانس میں نہ ہو تو پھر چھوڑ دیر کے لئے چھوڑ سکتے ہیں جب گالا پانس میں شروع ہو جائے تو پھر دوبارہ چھوڑ ہلانے شروع کر دیں جب گالا پانس میں شروع کر دیں جب گالا پانس میں شروع کر دیں بھرزہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہیٹ اس میں سے نکل رہا ہے اور تقریباً یہ دودھ ہمارا اب اُبل رہا ہے خوبیاں دیکھیں اب یہ اُبل رہا ہے دیکھیں اب اس میں یہ ٹاتری ڈال رہا ہوں ابھی یہ ڈال کی اس کو فوراں آگ سے لیچے اتارنا ہے دیکھیں ابھی یہ پھٹ گیا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹاٹری ڈالتے ہی یہ دودھ جو ہے نا یہ پھٹ گیا ہے اس کی حالت تبدیل ہو گئی ہے پھر ایستا ایستا اس کو ہلانے زور سے نہیں ہلانے بلکل ایستا ایستا دیکھئے ابھی یہ پھٹ گیا ہے اور اس میں اور احتیاط کرنی ہے کہ یہ ابھی دانا جو ہے اس کو توڑنا نہیں ہے بلکل ارام ارام سہی لانے اگر یہ ٹوٹ گیا تو پھر صحیح نہیں بنے گا یہ ایک مرتبہ پھر میں ازان بھائی کے بعد ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے جانا اس کو اس میں سے ایستا ایستا سے چمچ ہلانا ہے تاکہ اس کے جو دانے بنے ہوئے ہیں دودھ کے وہ ٹوٹنے نہ پائیں اس طرح پھر یہ ہلوہ دانے دار نہیں بنے گا بس ابھی یہ پھٹ گیا ہے ابھی ہم اس کو پھر آگ پر چڑھائیں گے لیکن آگ کم کرنی ہوگی آگ میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہوں گا تھوڑا آگ کو بھجانا ہوگا تاکہ تیز آگ پر یہ اردانہ چھوٹ جاتا ہے تھوڑی سی کم کر کے پھر اس کو ہم اوپر چڑھائیں گے یہ بات ہے نشن کرلیں ناظرین کے جب پہلے ہم دودھ اوپر رہا تھا تو آگ تیز تھی اس طرح آگ کو تیز رکھنا تھا لیکن ابھی آپ نے سلو آگ میں اس کو پکانا ہے تھوڑی دیر کے لئے سلو پھر تیز کرنیے تیز آگ ہو تو پھر یہ دانہ فوراں ٹوٹ جاتا ہے ابھی یہ سلو آگ پر پک رہا ہے دانہ سید موسیقی 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 جی ویورز تقریباً پندرہ منٹ گزر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح علوہ اُبڑ رہا ہے ہیٹ اس میں سے نکل رہی ہے اور تقریباً اس میں سے جو دودھ کے ذراعت ہیں وہ ہم نے خوش کرنے ختم کرنے اس میں سے جیسے جیسے وہ دودھ کے ذراعت ختم ہوتے جائیں گے تو یہ اپنی اصل شکل میں تبدیل ہوتا جائے گا ڈیورز دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کی جو انا حالت آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہے اور اگر آپ یہ بلکل اس میں اریجنل دیسی طریقے سے یہ بنائیں گے دیسی گھی میں اگر آپ یہ بنائیں تو ہم آپ کو جو انا اس کے فائدے بتا دیں کہ یہ قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے دماغ کو تاکہ دیتا ہے ابھی تقریباً جو بیس پچیس منٹ ہو گئے پانی تھوڑا کم ہو گئے ابھی ہم اس میں چینی ڈالیں گے تقریباً جو تین کلو چینی ہے چینی ڈال کے پھر اس کو ایسا 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 ہی لانا ہے زور زور سے نہیں لانا ہے اس میں چینی مکس کرنی ہے چھوڑنا نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آپ کی اس ٹیج پہ آکے ہم نے اس نے چینی ڈالی ہے تیرہ کلو دودھ ہم نے آپ کو ویڈیو کی شروع میں بتایا تھا تو اس میں تقریباً ڈھائی سے تین کلو چینی آپ ڈال سکتے ہیں تین کلو چینی ہم نے اس میں ڈالی ہے چینی کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ نیچے بیٹ نہ جائے پھر ایسا اوپر اٹھانا ہے چینی کو دیکھنا ہے اگر رہے تو پھر ہلائیں جب تک یہ چینی کے زراد موجود رہیں گے آپ نے یہ چمچ میں سلسل ہلاتے رہنا ہے اور یہ جو دانے بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے اس طرح چھوٹا ہونا چاہیے بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے دیکھ سکتے ہیں اس طرح اگر بڑا ہو تو پھر اس کو زور زور سے ایسے ہلائیں پھر تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے ابھی یہ چینی مکس ہو گئی ہے تقریباً پانچ منٹ ہم نے اس کو ہلائے پھر اس کو ایسے چھوڑ دینے خود پکے گا ابھی آپ کو بہت تیز رکھنا ہے تاکہ یہ جلدی جلدی تیار ہو ابھی یہ نیچے لگے گا نہیں اینڈ تک ابھی یہ صرف خوشک ہو گا اس کا جو دن ہے وہ باقی رہے گا سنگے ناظرین سٹیج پر جب یہ آ جائے تو آپ نے اس کے نیچے آگ تیز رکھیں گے پر چمچ بھی نہیں ہلانا چمچ نہیں ہلانا ہے چمچ بھی نہیں ہلانا اگر آگ تیز ہو تو تقریباً آدھے سے پونہ گھنٹہ لگے گا اس کو یہ آگ پہ ہوتی ہے اگر آگ جتنی تیز ہوگی اتنی جلٹی تیار ہوگا آج سے پونہ گھنٹہ تقریباً سن رہے آپ ناظرین کے آج سے پونہ گھنٹے میں یہ اپنی اصل حالت میں آ جائے گا ہلوہ تیار ہو جائے گا یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اوپر یہ دول کے ذرا جو ابھی ہمیں پانی کے شکل میں نظر آ رہے ہیں یہ خوشک ہو جائیں گے بلکل صرف دانہ باقی رہے گا دانہ باقی با جائے گا تو ناظرین نے ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دیں کہ ویسے تو یہ پاکستان کے تمام ہی علاقوں میں بڑے شوق سے لوگ اس کو کھاتے ہیں پسند کیا جاتا ہے یہ اور ہر علاقے میں اس کے مختلف نام ہیں زیادہ تر لوگ اس کو سوئن حلوہی کے نام سے جانتے ہیں لگن کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں اس کا نام چینج ہوگا اور یہ برطانوی ہندوستان میں جس جب یہ برطانیہ کا دور تھا یہاں پہ تب سے یہ ہمارا جو ڈیر ایس مل خان ڈویجن ہے کے پی کے اندر تب سے یہ یہاں کی مشہور سوغات ہے اور دور دراز علاقوں میں لوگ کہیں اگر جاتے ہیں اپنے استداروں کے ہاں تو یہ بطور گفٹ لے کر جاتے ہیں اور ناظرین اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو ہم آپ کو لاسٹ میں بتائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ تو آپ یہ مکمل ویڈیو دیکھئے گا ویڈیو ہماری تھوڑی سے لمبی ہو رہی ہے لیکن ہم اس میں سے کٹ اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے جو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سٹیپ رہ نہ جائے تاکہ جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے لئے آسانی ہو اور وہ اس کو بنا سکیں آسانی سے بنا سکیں کوئی مشکل نہ ہو آپ کے لئے اور آپ سے ایک گزارش بھی کروں گا کہ جن لوگوں نے ابھی دکھ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں اور سائٹ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں گھنٹک انشان کے دباغ کو آپ جنہ آل پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے اور اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں اور کمن بکس میں ہمیں ضرور بتائے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے اور جو ہمارے ویورز اس کو ٹرائی کریں تو آپ بھی اپنی کنترہ سے اگاہ کیجئے گا ہمیں اور بتائے گا کہ آپ نے اس کو ٹرائی کیا ہے تو کیسا بنایا آپ سے جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جیسے ٹیم گزرتا جا رہا ہے اس کی حالت تبدیل ہوتی جا رہی ہے یہ اپنے اصل رنگ میں چینج ہو رہا ہے اور ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تقوین ٹیو کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے اور لاست تک آپ ہماری یہ ویڈیو کو دیکھیں آپ کو ہم اس کے فوائد بھی بتائیں گے اور ایک اور خاص بات ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کافی دنوں تک بھی اگر یہ پڑھ رہا ہے تو یہ خراب نہیں ہوتا سردی ہو یا گرمی اس کے خراب ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ درمیوں میں آپ اس کو اگر فریج میں رکھیں دیکھ لیں دودھ کے ذرات جو اب آپ کے سامنے پانی کے شکل میں نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ خوشک ہو رہے ہیں اور یہ دانیدار حلوہ بن کر یہ نموزار ہو رہا ہے ہمارے سامنے میری آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین تقریباً بیس بائیس منٹ گزر چکے ہیں اور اب یہ اس سٹیج پر آت چکا ہے دودھ کے ذرات ایس ایس ختم ہو رہے ہیں اور حلوہ اپنی شکل میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ مزید اس کو ٹائم لگے گا تقریباً جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہ اس کا جو دودھ کے ذرات تھے وہ تقریباً خوشک ہو چکے ہیں اور اب یہ آپ نے یہاں تھوڑا سی احتیاط کرنی ہے کہ دو سے تین منٹ بعد آپ نے یہ اس میں چمچ جو ہے ہلانا ہے تاکہ یہ جو ذرات آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ہلوے کے ذرات ہیں یہ نیچے بیٹھیں گے تو یہ جو نہ بیٹھ نہ جائیں تاکہ یہ لگ نہ جائیں نیچے سے تو آپ نے ہر دو سے تین منٹ بعد اس کو چمچ کو کھلانا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً اپنی اصلی حالت میں آ چکا ہے تقریباً پھانچ سے سات آٹھ میں اس کو مزید لگیں گے اب اس میں احتیاط کرنی ہے کہ یہ لگ نہ جائیں نیچے دانا بیٹھ نہ جائیں دو تین منٹ بعد یہ ہلانا ہے اس کو یہ اب اس کے لگنے کے جو ہےنا وہ چانچوں بہت زیادہ ہیں اس سٹیج پر تو آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے لگنے پھر تو آپ نے چند میں دیا منٹھیں جائیں اور تین میں پھر تو آپ کھل کھلا جائیں 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 موسیقی جلانے سے پھر یہ ٹیٹ ہو جائے گا جیسے برپی بن جی یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کے حلوہ ہمارا تقریباً تیار ہے یہ اپنی ایسی حالت میں آ چکا ہے موسیقی 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 فائدے بتا دیں کہ سب سے بڑا فیدر سے یہ ہے کہ اکتوہ تنظافت کو بلاتا ہے دماغ کو بھی پتا کر دیتا ہے حدیوں کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ یہ خالص دودھ سے بنائے تکاوت دور کرتا ہے اور دودھ کو بھی ختم کرتا ہے جب آپ ورشتہ داروں کے دھر جائیں جہاں دوچوں کے پاس جائیں تو بطور ہے اعلیٰ ترین گیوچی سے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں دیکھیں اب ہم اس میں گھیڑ ڈال رہے ہیں یہ ناظرین گھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور تقریباً آگ پر پکنے والی جو بھی چیز ہے گھیڑ کے ہی شروع کی جاتی ہے لیکن میرے خواہد میں شاید یہ پہلی چیز میں دیکھ رہا ہوں جو پکنے کے بعد اس میں گھیڑ ڈالا جاتا ہے جب یہ اپنا اصلی حالت میں جب یہ آ جائے گا تو اس ٹام اس میں ہم نے گھیڑ ڈالنا ہے اس گھیڑ کو مکس کریں گے جب یہ گھیڑ ختم ہو جائے گا گھیڑ میں مکس بھی ہو جائے گا اور پک بھی جائے جائے گی جی ویور تو حلوہ ہمارا ہو گیا ہے تیار انشاءاللہ یہ بالکل تیار ہو چکا ہے ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کلر اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کلر اس سے مزید تیز ہو تو آپ اس کو تقریباً پانچ منٹ تک مزید آگ پہ رکھیں تاکہ یہ کلر جنہاں اس کا مزید تیز ہوتا جائے مطلب جتنی دیر آپ اس کو پکاتے جائیں گے اس کا کلر تیز ہوتا جائے گا وہ آپ کی مرض یہ ہے جو بھی کلر ہم اتنا آپ اس کو تیز رکھنا چاہیں اگر آپ اس سٹیج پر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اتار لیں یہ بالکل تیار ہے یہ جب پک جائے تو اس میں یہ الفented جائے stated یہ سے کلک totally ہم آپ اس کو پکٹسہیں تیز ہے اس پکٹسہنگ کو جائےailand کٹسہنگ enable ناظرین بلکل تیار ہے انشاءاللہ حلوہ ابھی ہم اس کو اتارنے والے ہیں گھئی جو ہم نے اس میں ڈالا تھا وہ بھی ذکریون پلک چکا ہے یہ ابھی تیار ہو گیا ہے بلکل تیار ہے ابھی ہم اس کو نیچے اتاریں گے صرف خوڑا لال کر رہے ہیں ہن دیار ہے ہن دیار ہے ہن دیار ہے ہن دیار ہیں ملتا یہ ناظرین تقریباً ڈیڑھ گھنٹا لگا ہے ہمیں اس کو تیار کرنے میں ہم نے مغرب سے تھوڑی در پہلے شروع کیا تھا اور ابھی تقریباً رات ہو چکی ہے تقریباً تیرہ کلو دودھ اور تین کلو چینی اور تین پہو دودھ مکمل سمان ملا کے تقریباً بیس کلو سمان بن گیا ہمارے پاس بیس کلو میٹریل کے ساتھ یہ ہم نے ڈیڑھ گھنٹے میں اس کو تیار کیا ہے اگر آپ سارے میٹریل کو آدھا کر لیں تو تقریباً یہ پونے گھنٹا یا آدھے گھنٹے میں تیار ہو جائے گا ہم اس کو ہتار رہے ہیں تیار ہوJa تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں دیکھ رہے ہیں نادرین یہ سوئن حلوہ ہمارا تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبردست بہترین بنا ہے یہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور ہر خوشی کے موقع پر مثلاً سالگرہ شادی بیعہ کے وقت اور عید کے موقع پر تو بہت زیادہ مہمانو کو پیش کیا جاتا ہے یہ سوئن حلوہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور خود بھی کھائیں احباب کو بھی کھلائیں ابھی ہم اس کو ٹرے میں ڈالیں گے اور ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ تقوین ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں شبادام آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اخروٹ اخروٹ بغیرہ اس کی لذت کو مزید بہتر بنانے کے لئے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے ہمارے ساتھ محمد ادنان بھائی اور محمد تقوین کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ آپ کا حوی و ناصر